اسلام علیکم شہین ٹی وی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کابل ائرپورٹ پر ہونے والے دھماکوں کے بعد صورتحال بڑی پچیدہ اور گمگین ہو چکی ہے گزشتہ روز ہی کابل میں ایک کے بعد دو تین دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق اسی سے زائد افراد اس میں لاکھ ہو چکے ہیں جن میں تیرہ امریکی فوجی بھی مجود ہیں ایسی صورتحال کے پیش نظر گزشتہ رات ہی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جو دہشتگر تنظیم دائش نے حملہ کیا ہے اور اس کی بقاعدہ طور پر دائش نے ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے ان کا اصل ٹارگٹ امریکی فوج تھی اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب افغانستان کے اس ائرپورٹ پر ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ بیرون ملک جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی کئی بار طالبان کی جانب سے بھی ائرپورٹ کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا لیکن سب سے بڑھ کر امریکہ نے وہ دن پہلے ہی صدر جو بائیڈن نے ایک پریس کونفرنس میں یہ خدشہ کا اظہار کیا تھا کہ کابول ائرپورٹ پر بقاعدہ طور پر حملوں کا خدشہ ہے اہم گزشتہ روز جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت امریکہ برطانیہ اور اسٹریلیا نے بقاعدہ طور پر تھریٹ الارٹ جاری کیا تھا اور اپنے شہریوں کو بقاعدہ طور پر یہ حکم بھی دیا تھا کہ آپ لوگ تیارت کریں فاستی اقدامات کر کے رکھیں تینوں ممالک نے اپنے شہریوں کو کابول ائرپورٹ کی جانب جانے سے روک دیا تھا تینوں ممالک کو پتا تھا یہ حملہ ہو سکتا ہے اسی طرح برطانیہ نے بھی اپنے شہریوں کو حکم دیا کہ جو شہری کابول ائرپورٹ کے اردگرد مجود ہیں وہ وہاں سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں اب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا ہمیں پہلے ہی معلوم ہے یہ دائش امریکہ اور اس کے اتحادی فوج پر حملہ کرنا چاہتی ہے کیونکہ انہوں نے وہاں پر انکھلا کا سلسلہ شروع کیا ہوئے جس پر یہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر رہے بقاعدہ طور پر امریکہ کی افواج کابول ائرپورٹ پر مجود ہے جو اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے وہاں پر دن رات کام کر رہے ہیں بیسی صورتحال میں ترکی کی بھی افواج اس وقت بول ائرپورٹ پر مجود ہے لیکن وہ اس حملے میں محفوظ رہے اب کہا یہ جا رہا ہے کس ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے حفاظتی انتظامات طالبان نے اپنے کنٹرول میں لے ہوئے تھے لیکن طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ جس جگہ پر یہ دماغہ ہوا یہاں پر سیکیورٹی کے ساتھ انتظامات امریکی بوجھ کے پاس تھے لہٰذا ایسی صورتحال میں زبی اللہ مجاہد نے ان دماغوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اور کہا ہے ایسے شر پسند ناصر سے نمٹنے کے لئے طالبان جامعہ حکمت عملی اپنائے گا اب ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی یہاں یہ بات بتاتا چلوں فروری دوہزار بیس کے بعد یعنی جب دوہا مہائدہ وہاں اس کے بعد امریکہ کا کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا افغانستان میں لیکن غالباً یہ ڈیر سال کے بعد امریکہ کا نقصان ہوا ہے وہیں پر افغانستان کے عام شہری بھی اس حملے میں جان کی بازی ہار گئے ہیں جو قابل افسوس ہے اب امریکی محکمہ دفاع ترجمان انہوں نے اس حوالے سے پریس کونفرنس کی اس میں بقاعدہ توڑ پر امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل نے بھی بریفنگ دی اور آبول ائرپورٹ پر ہونے والے دماکوں میں انہوں نے بریفنگ دی اور کہا کہ دماکہ کس نویت کا تھا اس حوالے سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن کیقات میں ہمیں وقت لگ سکتا ہے انخلاق کا سلسلہ جو ہے جو ہم اپنے شہریوں کو نکالنے کا عمل ہے اس میں تکھیر نہیں کریں گے وہ ایسے ہی جاری رہے گا جنرل مکینزی نے کہا یہ کہنا بھی بہت مشکل ہے کہ حملہ تالبان کی شراکت داری سے ہوا اور مشن اب بھی خطرناک ہے مزید کئی حملوں کے جو وہاں پر خطشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اب آپ نے ذرا معاملہ سمجھنا ہے ایسا ہونے سکتا تھا کہ امریکہ کا اکسان ہو اور وہ اس پر کوئی ردعمل نہ دیں امریکی صدر جو بائیڈن نے اب شہین ٹی وی کی جو اطلاعات ہیں بقاعدہ طور پر دائش پر حملوں کا حکم دے دیا ہے آئٹ ہاؤس میں امریکی صدر نے ایک بریفنگ دی بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ دائش کی تنظیم اس کی قیادت پر بقاعدہ طور پر حملے کیے جائیں ان کے خلاف جوابی کاروائی کی جائے امریکی صدر نے بھی یہی کہا ہے کہ کابل میں ہونے والے دماغوں میں تالبان اور دائش کا آپس میں تعلق ہونے کے حوالے سے کسی قسم کے شواہد نہیں ملے ہیں امریکی صدر کہتے ہیں کہ امریکی فورسز پر حملے ہوئے ہیں اس کی بقاعدہ طور پر منصوبہ بندی دائش اور فگانستان سے نکلنے والے قیدی کر رہے تھے کہ دائش نے بھی اس حوالے سے دماغوں کی ذمہ داری قبول کر لی ان کا جو بیان ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حملہ آور نے امریکی فوج کے سیکیورٹی حصار کو توڑتے ہوئے چاس میٹر تک اندر جا کر خود کو اڑا دیا اب دیکھیں ایسی صورتحال میں امریکہ آپ کو معلوم ہے بیس سال کے بعد واپس جا رہا ہے قبول بری ثانی سے فتح ہو گیا کالبان نے بیس سال بعد وہ سب کر دکھایا سارا معاملہ بڑا پور امن توڑ پر حال ہو رہا تھا کیونکہ شرف گنی باگ چکا تھا لیکن افسوس کہ ان دماغوں کی وجہ سے یہ معاملہ خون خرابے میں تبدیل ہوا انسانی جانوں کا زیاہ ہوا میں افغانستان کے عام شہری جو اس شدت پسند حملے کا نشانہ بنے تاہم امریکہ نے بقائدہ طور پر اعلان کر دیا ہے جوابی کاروائی کیجئے اور طالبان نے اس حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے یہی موقع ہے طالبان بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور ان تنظیموں کے خلاف کاروائی کرے افغانستان کی اندرونی سیکیورٹی کو بہتر بنائے اس کے پاس اس سے بہترین موقع نہیں ہے کہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں کیونکہ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسا کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی صرف باتیں نہیں ہم ان کا ردعمل دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں طالبان کے ساتھ کیسے تعلقات بنانے ہیں لیکن اس حوالے سے چین روس اور پاکستان تعلقات بہتر بنانا چاہتے بھی ہیں اور امران خان صاحب نے اب کھل کر طالبان کے حق میں بیان دیا ہے اور دنیا کو انہوں نے کیا کہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ طالبان پہلے ہی ہم موافق اعلان کر چکے ہیں پر انسانی حقوق کی پاسداری کو یقینی بنا رہے ہیں امران خان صاحب نے بقاعدہ طور پر عالمی برادری سے کہا ہے کہ طالبان کی اس موقع پر مدد کی جائے تاہم ناظرین محترم یہ ساری تفصیلات جو شہین ٹی وی نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں شہین ٹی وی کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ یہاں والی ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یوں ہی اور آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے شکریہ